کیا آپ جوپیٹر پہ اتر سکتے ہیں؟ جب آپ سپیس ایکپوریشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید آپ کسی دوسرے پلانٹ کی سطح پہ اترنے والے ایک ہائی ٹیک انترک شیان کی کلپنا کرتے ہیں لیکن یہ کئی پلانٹس کے لیے سمبھا ہو سکتا ہے لیکن جوپیٹر کے لیے یہ بلکل بھی سمبھا نہیں ہے اور آپ اس کا قارن جلد ہی جاننے والے ہیں جدی آپ جوپیٹر پہ اترنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کے سامنے آنے والی پہلی سمسیہ ہوگی اس وشال پلانٹ کی سنرشنہ جو زیادہ تر ہیلیوم اور ہائیڈروجن سے بنی ہے اس کے ایٹموسفیر میں امونیا، میتھین، سلفر اور واتر ویپر کے چھوٹے چھوٹے انچ بھی ہیں پریشر اور ٹیمپریچر کے ڈیفرنس کے کارن جوپیٹر کے ایٹموسفیر کو بنانے والی گیسز لیئر میں الگ ہو جاتی ہیں یہ وہی ہے جو ان ریڈ اور وائٹ بینڈز کا نرمان کرتا ہے جنہیں ہم ارث سے بھی ساف روپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں تو ایک ادھبت دش ہے لیکن یہ آپ کے کام کو آسان نہیں بناتا جوپیٹر پہ اترنے کی کوشش کرنا ایک بادل پہ اترنے جیسا ہوگا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس پلانٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں گے بلکل نہیں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جوپیٹر کے ایٹموسفیر میں آپ کو سانس لینے کے لیے اوکسیجن گیسز کی خوب ساری سلنڈر ساتھ لے کے چلنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس پلانٹ کے قریب پہنچیں گے آپ کو جوپیٹر کے ایٹموسفیر کی انٹری پر ہی ہائیٹ ٹیمپریچر کا کامیازہ بھگتنا پڑے گا جو ایک ہزار ایک سو ساٹھ ڈگری فیرن ہائٹ تک پہنچ سکتا ہے اس پلانٹ کی اوشوشنی گرائیوٹیشنل پل آپ کی گتی کو کچھ ہی سمیں میں ایک لاکھ دس ہزار میل پدی گھنٹے تک پہنچا دے گی جو آپ کی حالت کو خراب کر سکتی ہے جب آپ جوپیٹر کے ایٹموسفیر کی ادھک دنس لیئر میں اترنا جاری رکھیں گے تو آپ ایک پرباوشالی پریشر کو محسوس کریں گے لیکن یہ بھی آپ کے سوپر ہائی ٹیک شٹل کو روکنے کے لیے پریاب نہیں ہوگا دنس ایٹموسفیر میں پہنچنے کے تین منٹ بعد آپ کو جوپیٹر کے گھومنے کی جبردست شکتی محسوس ہونے لگے گی جوپیٹر ہمارے سولر سسٹم میں انہیں کسی بھی پلانٹ کی تلنا میں بہت تیجی سے گھومتا ہے جس کا عرض یہ ہے کہ اس گرہ پہ ایک پورا دن پتھوی کے کیول ساڑھے نو گھنٹے کے برابر ہے اس کے کارن جوپیٹر کے چاروں اور تین سو میل پتی گھنٹے کی ادھک سے رفتار سے تیز ہوایں چلتی ہیں جوپیٹر کی تیجی سے گھومنے سے میٹیلک ہیڈروجن میں الیکٹرک کرنٹ بھی اتپن ہوتی ہے جس سے پلانٹ کی میگنٹک فیلڈ اور بھی ادھک شکتشالی ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ چار سو تیس میل نیچے اتریں گے ہوا کا پریشر ارت کی تلنا میں ایک ہزار ایک سو پچاس گنا ادھک مجبوط ہو جائے گا جب آپ لگ بھگ دو ہزار پانسو میل کی دوری پار کر چکے ہوں گے تو تاپمان چھ ہزار ایک سو ڈگری فیرن ہائٹ تک پہنچ چکا ہوگا یدی تاپمان تھوڑا سا بھی ادھک ہو جاتا ہے تو یہ ٹنگستن کو بھی پگلانے کے لیے پریابت ہوگا جس کا ملٹنگ پوائنٹ کسی بھی میٹل سے ادھک ہے لگ بھگ بارہ گھنٹے اور تیرہ ہزار میل تک نیچے اترنے کے بعد بھی آپ پلانیٹ کے آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے یہاں ائر پریشر ہمارے اردھ کے سطح سے لگ بھگ دو ملین گناہ ادھک مجبوط ہے جہاں تک تاپمان کی بات ہے تو یہ سورے کی سطح سے بھی ادھک گرم ہے ان چرم ستھیوں کے کارن آپ کے آس پاس کا ہائیڈروجن گیس سے لیکوڈ جیسے سبسنس میں بدل جاتا ہے مولیکیول سے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے الیکٹرون الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس میٹیلک ہائیڈروجن کا روپ لے لیتا ہے یدی آپ اور بھی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ میٹیلک ہائیڈروجن کی بائنسی فورس کا انوبھا کریں گے یہ بائنسی فورس جوپٹر کے گرائیوٹیشنل فورس کو اپوز کرنے کی کوشش کرے گا پرینام سروپ آپ کا انترکش یان ایک بڑے یو یو میں بدل جائے گا میٹیلک ہائیڈروجن کی اچھال آپ کو اوپر لے جائے گی اور پھر گرائیوٹیشن پل آپ کو نیچے کی اور کھیش لے گی یہ دونوں فورسز انتر برابر ہو جائیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی بری خبر ہے نہ تو گرہ چھوڑنے میں آپ سمرت ہو پائیں گے نہ ہی نیچے جانے میں اور آپ کو جوپٹر کے بیچوں بیچ ہمیشہ کے لیے لٹکے رہنا پڑے گا اور بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا بیگیانیکوں کے انوان کے انسار آپ کو جو ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے 43,000 ڈگری فیرنہائٹ جی ہاں اور ہم جوپٹر کے سینٹر پہ پریشر کے بارے میں بات کریں تو اس کی تلنا پتھوی پر کہیں کی ہی نہیں جا سکتی اور آپ خود دیکھئے کیوں یدی آپ ماریانا ٹرنچ کے نیچے اتریں تو آپ کو اپنے باڈی کے اوپر پر سکوئر انچ 16,000 پاؤنڈ کے برابر پریشر کا انبہ ہوگا یہاں قریب قریب چار کاروں کے وجن کے برابر ہے لیکن جوپٹر کے کیندر میں آپ کے شریر کے پتیک سکوئر انچ پہ 650 ملین پاؤنڈ کا دباؤ پڑے گا اور یہاں آپ کے اوپر کھڑی 1,60,000 کاروں کے پریشر سے کم نہیں ہوگا سائنٹس کو ابھی بھی پوری طرح سے شورٹی نہیں ہے کہ پلانٹ کا کور ایک ٹھوس چٹان ہے جو پرتھوی سے بھی بڑا ہے یا ایک پگلے ہوئے پدارتوں کا گاڑھا جھلسا ہوا سوپ so guys do you still think you can land on jupiter no way